اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے عباد رکھے آج ہم رمضان کے حوالے سے ریسپی دینے جا رہے ہیں ایک زبردست ریشے دار شامی کباب بنانے کی رمضان کے حوالے سے تو یہ ما شاء اللہ بہت مزے کا ٹیسٹی بنتے ہیں ہم اس کو ایک مہینے کے لیے سیف کریں گے تو ویرز یہاں ایک میں آپ کو بات بتاتی چلوں کہ یہاں پر اس کو فروزن کرنے کے لیے تو ہم اس طرح کے کنٹینر میں رکھیں گے اور نمک کی مقدار ہم کم رکھیں گے کیونکہ جب ہم فرائی کریں گے یہ پڑے پڑے اس کی نمک کی مقدار کچھ زیادہ محسوس ہونے لگتی ہے تو یہ ریشے دار شامی ٹکی بنانے کے لیے ہمیں کن چیزوں کی ضرورت ہے آئیے جی ریسپی کو شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ آدھا کلو سے تھوڑا اوپر یہ چکن کا گوشت ہے میں نے سینے کا اور یہ ہڈی والا لیا ہے کیونکہ اس سے کباب بہت مزے کے اور ٹیسٹی بنیں گے اور ڈیڑھ پو میں نے چنے کی دار لی تھی جس کو میں نے تقریباً چار سے پانچ گھنڈے بھگویا تھا یہ شامل کریں گے یہ چٹ پٹے سے مزے دار رمضان کی ریسپی دے رہے ہیں کباب بنانے کے لیے ہمیں اس سے پہلے میں نے کئی طرح کے بنائے ہیں اور میرے پاس یہ گرم مسائلیں یہ یہ ایک ٹی سپون ہے میرے پاس زیرہ ہے یہ ہلدی آدھا ٹی سپون اور ایک ٹی بل سپون کوٹوی میرچ نمک ہس بیزا کا دو بڑی علاچی اور آٹھ سے دس ادھ کالی میرچ لانگ ڈال لیں گے اور اس کے اندر میں لیسن شامل کر رہی ہوں لیسن کے جووے تقریباً آٹھ سے دس ادھ ادھد ہیں یہ بہت مزے کے ٹیسٹی لیسن سے آئے گا اور ایک چھوٹی پیات تھی جس کو میں نے موٹا موٹا کاٹ لیا تھا اب اس میں ہم شامل کریں گے تقریباً پانی دیکھیں جی پانی کے میں نے اس طرح کے دو گلاس ڈالیں پانی ہم زیادہ نہیں ڈالیں گے کیونکہ اس میں ہم چنے کے ڈال کو نکلانا ہے ہم اس کو رکھیں گے ہلکی آنچ پر پکنے کے لیے تو ادھر میں اس کو پکنے کے لیے رکھتی ہوں دیکھیں جی میں نے دو گلاس پانی ڈالا ہے اور اس کو چولے کے اوپر چڑھا دیا ہے اتنا ہم اس کو پکائیں گے کہ دال ہماری اچھے سے گل جائے یہ ہم آپ کو رمضان کی رسپی دے رہے ہیں بہت مزے کے ٹیسٹی بنیں گے کیونکہ رمضان میں ٹائم بہت کم ہوتا ہے تو اس لیے پہلے سے بنا کے اس کو ہم فریز کریں گے یہ ہم فروزن بنا رہے ہیں اوپر سے میں کور کرتی ہوں دیکھیں جی ماشاءاللہ دال ہماری آدھے سے زیادہ گل چکی ہے تو ماشاءاللہ یہ دیکھیں ابھی اس میں پانی ہے اس کا پانی اچھے سے خوشک کریں گے کیونکہ یہ ہڈی والا گوشت ہے ہم نے اس لیے لیا ہے کہ یہ بہت مزے کے ٹیسٹی بنیں تو آپ بونس سے بھی بنا سکتے لیکن وہ ٹیسٹ نہیں آئے گا جتنا ہڈی والے سے آئے گا میں نے آدھا ہڈی والا لیا اور آدھا میں نے بونس لیا ہے تو چلو میں دوبارہ اوپر سے کور کرتی ہوں دیکھیں جی ماشاءاللہ پانی بلکل خوشک ہو چکا ہے دال بلکل ہماری گل چکی ہے ماشاءاللہ یہ دیکھیں یہ دیکھیں اس طرح کی دال ہو چکی ہے اب اسے سٹیج پہ چولا بند کرتے ہیں چکن کو ہم الادہ کریں گے اور دال کو ہم کونڈی میں کوٹیں گے میں تقریبا اس کو میں نے دس سے پندرہ منٹ تک پکایا تھا اور اس سے اسی میں ہماری دال گلی اور چکن ماشاءاللہ بلکل ٹینڈر ہو چکا ہے اب اسے سٹیج پہ میں چولا بند کرتی ہوں اور دال کو لگ کرتی ہوں اور چک بلکل ریڈی ہو چکا ہے یہ دیکھیں بلکل دال خوشک ہے اگر اس میں ذرا سا بھی پانی ہوا نمی ہوئی دال میں تو یہ بلکل سوگی بنیں گے اور ٹیسٹی نہیں بنیں گے اس سٹیج بے میں اب ان کو چکن کو علا کرتی ہوں اور اس کے ریشے بناتی ہوں دال کو میں کونڈی میں کوٹوں گی دیکھیں جی میں دال اور یہ چکن ہمارا ہم نے الگ الگ کر لیے جو اس میں کھڑے مسالے تھے وہ ہم نے نکال لیے دال کو بلکل ہم نے ٹھنڈا کر لیے یہ دیکھیں اس طرح کی دال ہیں ماشاءاللہ ہر دانہ اس کا الگ الگ ہے اس کو اب میں کونڈی میں کوٹوں گی اور اس کو میں ہاتھ کے ساتھ ریشے کروں گی دونوں چیزوں کو ٹھنڈا کر کے ہم آپس میں اس کو مکس کر کے پھر میں اس کے باقی کے مسالے بعد میں ڈالوں گا اور دکھاتی ہوں آپ کو دیکھیں جی چکن شامی بنانے کے لیے ہم نے دال بلکل ہم نے کونڈی میں ایسے بلکل پیس لیے کوئی اس میں دانہ نہیں ہے تو اب اس میں ہم ایک بول میں شامل کرتے ہیں اور چکن کے ہم نے ریشے بنا لیے ہاتھ کی مز سے ریشے بنائے ہیں تو اب ان کو اس میں شامل کرتے ہیں یہ چیزیں ہم نے بلکل ٹھنڈے کر کے کی ہیں اس میں لائرمانے رہیں میرے پاس یہ تقریباً برطن بہت چھوٹا ہے تو میں اس میں ابھی فی الحال شامل کرتی ہوں پھر میں مکس کرنے کے لیے دوسرے برطن میں چینج کروں گی دیکھیں جی ریشے ماشاءاللہ میں نے کس طرح بنائے ہیں کوئی اس میں سوگی نہیں ہے کوئی گیلا پانی ہے بلکل خوشک ہے دیکھیں جی میں نے ایک بڑے سے باول میں اس کو شفٹ کر لیا تو اچھے سے مکسنگ کے لیے میرے پاس تقریباً ایک ٹیبل سپون ہری مرچوں کا پیسٹا یہ ڈالوں گی اس سے ٹیسٹ بہت اچھا آئے گا اور کرارے بنیں گے مزے کے بنیں گے اور ایک ٹیبل سپون ہی میرے پاس لیسن ادرک کا پیسٹا یہ شامل کروں گی اور ہاتھ کی مدد سے میں اچھے سے مکس کرتی ہوں اللہ سان ادرک اور ہری مرچوں گے پیسٹ کو میں نے ہاں ٹیسپون کو شامل کردیا میرے پاس اب حوشک یگرام میرsein پیسٹا حیمر کیا میرے پاس ایک ٹیسپون میرے پاس فیض مرنچ ہے ایک ٹیل سپن بھر کے میں نے سوکہ دنیگا پیسال ہوا لیا اور ایک ٹیل سپون میں پاس گرم مسالے 울ے پر کے مل عالر کے میرئے پاس Beach مصالوں کو اچھے سے مکس کر لیا ہاتھ کے مدد سے میرے پاس تقریباً دو ٹیبل سپون میں نے پودینہ لیا خشبو کے لیے یہ ڈالیں گے دھوکے میں نے اچھے سے کٹ لیا تھا ایک گڑی میں نے بھر کے لی تھی اس کی دنیا کی اس کو دھوکے اچھے سے کٹ لیا تھا یہ ڈالیں گے اس سے خشبو اور ٹیسٹ بہت اچھا ہے گا اور ہاتھ کی مدد سے میں اس کو اچھے سے مکس کرتا ہوں یہ دو عدد میں نے انڈے لیے ابھی فی الحل میں ایک ڈالوں گی دوسرا میں ابھی اپشن پر رکھتی ہوں تو اگر مجھے ضرورت محسوس ہوئی تو میں اس کو دوسرے کو بھی ڈالوں گی کیونکہ ابھی یہ بھر بھرا سا ہے دینے اور ہرے دنیا کو میں نے اچھے سے مکس کر لیا انڈے کو میں نے کٹے کی مدد سے پھینٹ لیا اب یہ شامل کروں گی تو اگر مجھے دوسرے انڈے کی ضرورت محسوس ہوئی تو وہ ہم شامل کریں گے میں ہاتھ کی مدد سے اچھے سے مکس کرتی ہوں دیکھیں جی مجھے ایک اور انڈے کی ضرورت محسوس ہوئی تھی میں نے آدھا انڈہ ڈالوں گی اس کو میش کر لیا یہ دیکھیں اب میں اچھے سے اس کی مکسنگ کرتی ہوں ہاتھ کی مدد سے ماشاءاللہ یہ بڑے بڑے ریسٹورنٹ پر کباب ملتے ہیں شامی کباب ریشے دار یہ بہت مزگ اور ٹیسٹی گھر پہ آپ بنائیں ایک تو سستے پڑھیں گے دوسرا اگر رمضان آنا ہے رمضان کی ریسپی دے رہے ہیں بچوں اور بڑوں کے لیے بہت پسند آئیں گے اور یہ بچوں کے لیے آپ لنچ باکس میں بھی بنا کے دے سکتے ہیں اگر مہمان آ جائیں تو بنا کے رکھے ہوں گے اچانک آپ اس کو نکالیں نکال کے فرائی کریں ماشاءاللہ میں اچھے سے مکس کرتی ہوں دیکھیں جی میں نے تمام مسالوں کو مکس کر لی ہے خوشک مسالوں ہرے دھنیے اور پدینے کو ماشاءاللہ اور انڈوں کو اچھے سے مکس کر لی ہے دو عدد انڈے ڈالیں اور اس طرح میں اٹھاؤں گی مٹھی بنا کے ایسے میں اس کو کباب کی شیف دوں گی کباب آپ چھوٹے یا بڑے بنا سکتے ہیں ہرے دھنیے کی اور پدینے کی ماشاءاللہ خشبو بہت زبر دستہ رہی ہے پہلے ہم اس کو ایسے ہاتھ کے منصے پریس کریں گے ہم زیادہ بڑے نہیں بنائیں گے کہ ہم شامی کباب بنا رہے ہیں ماشاءاللہ یہ دیکھیں میں اس طرح بنا کے آپ کو تمام کباب اسی سائز کے دکھاتی ہوں دیکھیں جی میں نے اس طرح کے کباب بنائے اب اس کو پر میں نے یہ نیچے میں نے یعنی کے شیف پلاسٹک شیٹ رکھی تھی اب اس کے اوپر میں دوبارہ رکھوں گی پھر اسی طرح اس کو بنا کے اس کو کمپنیٹ بنا کے آپ کو دکھاتی ہوں دیکھیں جی ماشاءاللہ آدھا کلو چکن اور ڈیڑھ پہنچنے کی دال سے ماشاءاللہ 32 کباب ریڈی ہو چکے ہیں میں نے یہ بنا لیا اس سائز کے ہم نے بنائے اب ان کو تھوڑا فریز کروں گی تاکہ یہ اچھے سے سیٹ ہو جائیں یہ بلکل گھر کے مسالوں سے میں نے بنائے کوئی بزار کا مسالہ نہیں ہے اور میری ریسپی بلکل آسان اور سادھا طریقے سے ہے چلیں جائے اس کو میں فریز کرتی ہوں بھی دیکھیں جی باقیوں کو میں نے فریز کر دیا اور یہ ایک میں نے کہدrika انڈے کو پھینٹ دیا اور چار اددس میں شامی کو میں نے اس طرح فری کر کر دکھاتی ہوں یہ ریشے دار چکن شامی دے لیا اس کو میں نے اکرم انڈے میں ل فرائی کر دیا اس کوئی کن потрss. ہ empir میں دیپ کر کے اس کو شامی کو ریشے دار چکن شامی کو میں بھیا کر کے آپ کو دکھاتی ہوں کیسا بنائے اور یہ بلکل کو neuro GLM کے مسائلوں سے تیار ہوا ہے ماشاءاللہ اس طرح میں رکھتی جا رہی ہوں بلکل آنچ ہماری سلو ہے دیکھیں جی اب میں اس کی سائیڈ چینج کرتے ہوں ما شاء اللہ کتنا زبردست کلر آیا بہت مزے کے اور خشبوز زبردست آ رہی ہے تو ویرز اس کو اب بنائیں بنا کے سیف کر لیں ما شاء اللہ یہ بچوں کو تو بہت پساند آئیں گے یہ بچوں کے لنچ باکس کے لیے بھی آپ بنا کے رکھ سکتے ہیں یہ میری چھوٹی ہانیا کے لیے میری نواسی کے لیے وہ کھائے گی ما شاء اللہ یہ دیکھیں دیکھیں جی ما شاء اللہ دونوں طرف سے کلر ایک زبردست کلر آ چکا ہے اب اس کو نکالتے ہیں اور ڈی شاؤڈ کر کے آپ کو دکھاتے ہیں ما شاء اللہ یہ دیکھیں دیکھیں جی ما شاء اللہ چکن ریشہ دار شامی بلکل ریڈی ہو چکا ہے جس کو ہم ڈی شاؤڈ کر رہے ہیں ما شاء اللہ بہت زبردست بانے کلر دیکھیں کتنا زبردست ان کا تو گھر کے بلکل دیسی مسالوں سے ہم نے بنائے کوئی بزار کا مسالہ استعمال نہیں کیا ویرز اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں سبسکرائب کیجئے گا اور پیل آئیکن کو پریس کیجئے گا تاکہ آنے والی ویڈیو کا نوڈفکیشن ملتا رہے تو ماشاءاللہ یہ دیکھیں جی پوری ویڈیو کو واج کیجئے گا واہو زبردست دیکھیں ریشادار ماشاءاللہ اندر سے کتنے زبردست بنے ہیں تو ویرز آپ میری ریسپی کسی طریقے سے فالو کیجئے گا اور بتائیے گا کہ کیسی لگی ہماری ریسپی دعا میں یاد رکھنا مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ